موسیقی 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 یہ میرے پاس تین سیٹ کا کڑا تھا میں صرف ایک بھی کڑا یوز کر رہی ہوں بہت عرصے سے میرے ڈرو میں رکھا ہوا تھا آج ہم اس سے بینگل نیو کریں گے اپنے اس پرانے بینگل کو اور یہ ریشیا میں جو آپس میں بہت زیادہ علج گئے ہیں امروائیڈی میری امی کیا کرتی تھی ان کی ہی کچھ چیزیں ہیں جو بھابی نے مجھے دے دی ہیں اور کسی پہ میں نے قبضہ کر کے بیٹھی ہوں تو میں وہ چیزیں آج ساہ سا نکال لیتی ہوں تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو کہ ان کی چیز رکھی ہوئی ان کی بیٹی استعمال کر رہی ہے اور نہ صرف استعمال کر رہی ہے بکہ آپ لوگوں کو سکھا بھی رہی ہے تو یہ ہم آپس علچے بھی کچھ ریشم ہے ان کو ہم سٹھیک کر لیتے ہیں اور میں چار سٹریپس لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریشم میں دو تین ریشم کا بناوا ایک سٹریپ ہوتا ہے تو ہم اس کو چار کٹ کر لیں گے اور پھر کٹ کر کے ابھی بتاتے ہیں کہ کیا کرنا سٹریپس لے کے ہم نے دوری تیار کر لیے اور اس کا فرنٹ اور بیک پہ ہم نے وائٹ گلو سے اس کو جوائن کر لیا ہے مطلب ہمارے دونوں پارٹ فرنٹ اور بیک پارٹ جو ہمارا لوگ ہو گیا ہے نکلے گا نہیں اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا کڑا ہے یا چوڑی ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ بیک پارٹ پہ وائٹ گلو لگائیں گے ہم اور پھر اس کو ہم لپٹنا شروع کریں گے جہاں ہم پہلے وائٹ گلو لگائیں گے وہاں تھوڑی دیر اپنے اس ریشم کو ہولٹ کر کے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے جوائن ہو جائے اور پھر ہم باقی لپٹنا سٹارٹ کر دیں گے ہم نے تھوڑی دیر اس کو ہولٹ کر کے رکھا ہے ہمارا یہ اچھے سے جوائن ہو گیا ہے پھر ہم نے جہاں جہاں گلو ہمیں لگانا ہے وہیں ہم گلو بھی لگاتے جائیں گے اور پھر اس کو ہم لپٹتے جائیں گے پورے کڑے پہ ہم یہ کور کر لیں گے اگر آپ کا یہ جو ہم نے ابھی ریشم تیار کیا ہے چار سٹریپس کو لے کر اگر یہ کم پڑ جائے تو وہی بتاؤں گی کہ اگر کم پڑ جائے تو کیا کرنا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہم دوبارہ وہاں سے ریجوائن کر لیں گے ابھی ہم وائٹ گلو لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر کام ذرا پکا کرتی ہوں تو دیکھیں ہمارے کم پڑ گیا ہے تھوڑا سا ہمیں اور چاہیے تو میں نے کٹ کر دیا بلکہ کٹ کے کمی ہو گیا تھا وہ تو اب ہم نے سیکنڈ پارٹ لیا ہے جو کہ چار کو ہم نے ایک سٹریپ تیار کیا دوبارہ اس کو ریجوائن کریا وہیں سے جہاں سے ہمارا ایک ختم ہو ریشم کے ساتھ ہم نے اپنے پورے بینگل کو کور کر دیا ہے آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا یہ بہت ہی مضبوط ہوا ہے اب ہم ڈیکوریٹ کریں گے اپنے اس کڑے کو تو میں اس میں ڈو کی چھوٹے چھوٹے فلاورز لگاؤں گی میرے پاس بہت سارے مولڈ رکھے میں ہیں لیکن میں وہ فلاورز چوز کروں گی جو کہ چھوٹا ہو سائز میں کیونکہ اس کی چوڑائی جتنی ہماری کڑے کی ہے اور ہمیں سٹون چاہیے بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر کے سٹون ہے وہ میں لگاؤں گی اپنے اس فلاور کے اوپر تو چھوٹا سا پیس ہم ڈو کر لیں گے کیونکہ میں گرین اور شوکن پنک کا کمبینیشن کر رہی ہوں اور اس کو اپنے ہتیلی پر رکھے تھوڑا سا راؤنڈ کروں گے اور پھر جاؤں ہمارا مولڈ ہے اس کے اوپر اچھے سے ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں میں بہت ہی کلوس دکھا رہی ہوں آپ کو کہ مولڈ سے پھر ہم نے دیکھیں نکال لی ہمارا فلاور تیار ہے اور اسی طرح ہم اپنے پورے کور کریں گے اپنے کڑے کو میں جس طرح سے سائز لے رہی ہوں اپنے فور فنگر رکھ کے فور یا ٹو فنگر کی گیپ سے لگا لیں یا آپ کی اپنی مرضی پہ ہے کہ آپ پورے کو کور کریں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم اور لگائیں گے میں میجر کر کر کے لگا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہمیں کتنے فنگر کا گیپ دینا ہے آپ کی مرضی آپ کسی طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں پورے کور کر لیں یا آپ یہ تھوڑے تھوڑے فاسٹے پہ لگا لیں اب میں پورے اپنے اس کو کور کروں جس طرح سے دیکھیں میں نے ابھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ چار انگلیوں کا گیپ دیکھیں جو ٹو فنگر ہمارا آ رہا ہے جہاں وہیں ہم لگا رہے ہیں لگانے کے بعد میں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر میں دیکھوں گی کہ اور لگانے کے گنجائش ہے کہ نہیں ہے کیونکہ پورے ہم نے گرین ریشم کے ساتھ اس کو کور کیا ہے پورے کو بھی ہم چھپا نہیں دیں گے ہمارے یہ گرین نظر بھی آنا چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے جہاں ہمارے فلارس اس کے سینٹر میں ہم یہ اسٹون لائیں گے ساتھ ساتھ میں لگاتے جاری ہوں کیونکہ یہ بھی کچھ ڈرائی فلار نہیں ہے ہم نے ابھی ابھی تیار کیا ہے مول سے نکالا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اٹیچ کرتے جائیں گے اور میں ساتھ ساتھ وائٹ گلو کے ساتھ اسٹون بھی لگاتے جاؤں گی جہاں جہاں ہم نے فلارس لگائیں اس کے سینٹر میں ہمیں یہ اسٹون لگانا ہے اگر آپ اسٹون لگانا چاہے یا پرل بھی بہت خوبصورت لگتا ہے وائٹ پرل جیسے ہمیشہ میں کہتی کو وائٹ کلر ہماری چیز کو انہینس کر دیتی ہے اس لئے آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لگا سکتی ہے اینے لئے میچنگ بینگل میں نے تیار کر لیا ہے جو کہ میرے کرتی کے ساتھ بہت میچ کر رہا ہے میں جو کہ جوڑری کم پہنتی ہوں اس لئے میں نے صرف ایک ہی اپنے لئے بینگل تیار کر ہے آپ چاہیں تو جوڑی تیار کر سکتی ہیں دونوں ہاتھوں کے لئے بینگل تیار کر سکتی ہیں اور جیسے یہ سائز میں چھوٹا بینگل ہے اور پتلا ہے تو آپ اس سے چھوڑا بینگل بھی تیار کر سکتے ہیں فلاور کا سائز بڑا کر لیجے گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی تھنکیو ویری مچ